اسلام علیکم ایسے بلال فرم ویڈیو والی سرکار اور آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ریویو کرنے جا رہے ہیں مٹرولا کی طرف سے ایک بجٹ ہینڈ سیٹ کو جس کا نام ہے مٹرولا موٹو سی پلس اب یہ جو موبائل فون ہے یہ مٹرولا کی لو رینج کی اندر آتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً تیرہ ہزار روپے کے اندر یہ موبائل فون آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے اور اس کی اگر ریویو کی بات کر لی جائے تو سب سے پہلے میں اس کے ڈیزائن کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا اور آج کی اس ریویو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو دو چیزیں بتا دوں کہ اگر تو آپ لوگ میرے چینل کے اوپن نئے ہیں تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ تک وہ ویڈیو پہنچ جائے سبسکرائب کرنا بہت زیادہ آسان ہے نیچے کی طرف لال کلر کا بٹن آ رہا ہوگا آپ اس کے اوپر کلک کر کے سبسکرائب کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور چیز میں آپ لوگ کو کلیر کر دوں کہ اگر آپ لوگ یہ موبائل فون بائے کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ یہ ویڈیو پوری دیکھیں اور ذرا دھیان سے دیکھیں کیونکہ یہ جو موبائل فون ہے یہ ایک ایسا موبائل فون ہے جس کے اندر کچھ چیزیں مجھے بہت زیادہ پسند آئی ہیں اور کچھ چیزیں اتنی زیادہ عجیب ہیں کہ مجھے بالکل سمجھ نہیں آئی کہ یہ مٹرولا نے آخر ایسا کیوں کیا ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس موبائل فون کے ڈیزائن کی اور اگر آپ بات کرتے ہیں اس موبائل فون کے ڈیزائن کی تو اوورال یہ موبائل فون کا جو ڈیزائن ہے مجھے کافی زیادہ پسند آیا ہے آپ کو ایک اچھے لکھ کا ڈیزائن مل جاتا ہے یہ موبائل فون مکمت اور پلاستک سے بنا ہوا ہے لیکن اس کی جو بیک ہے وہ بھی ہارٹ پلاستک ہے اور اوورال یہ کوئی چیپ موبائل فون نہیں لگتا اس کے علاوہ آپ کو اس کی فرنٹ اور سائٹ پر ٹاپ اور نیچے والی سائٹ پر کافی زیادہ بیزلز مل جاتے ہیں تو یہ کوئی دیکھنے میں زیادہ خوبصورت موبائل فون نہیں ہے لیکن اگر آپ بات کرتے ہیں اس کی گرپنگ کی اگر آپ بات کرتے ہیں اوورال یوز کی تو یہ موبائل فون کافی سٹڈی لگتا ہے اور آپ بڑی آسانی سے اس کو کیری اراؤنٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بات کر لیجائے اس موبائل فون کے ڈسپلی کی تو اس موبائل فون کا جو ڈسپلی آپ کو لگا ہوا ملتا ہے یہ سیون ٹوئنٹی پی کی ایک سکرین ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو زیادہ ریزولوشن یہاں پر دیکھنے کو نہیں مل رہی اب یہاں پر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اگر آپ اس سکرین کی کلر قوالٹی کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی مجھے کافی تاتا پسند آئی ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ اس کے ویو ونگ اینگلز کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی مجھے کافی تاتا پسند آئے ہیں آپ اس موبائل فون کو کسی بھی سائٹ سے دیکھ لیں آپ کو اس کے جو کلرز ہیں وہ کافی اچھی طرح سے نظر آ رہے ہوں گے بات کر لی جائے اس موبائل فون کے آپریٹنگ سسٹم کی تو یہاں پر آپ کو جو آپریٹنگ سسٹم ملتا ہے وہ انڈرویڈ نوگیٹ 7.0 ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو لیٹس ورجن کا انڈرویڈ مل رہا ہے تقریبا لیٹس ورجن کا انڈرویڈ مل رہا ہے اور اس کے علاوہ جو اور آپ کا سوفیئر ایکسپیئنس ہے وہ کافی حد تک آپ کو سٹاک ملتا ہے تو یہاں پر آپ کو کوئی ایکسٹر اپلیکیشن دیکھنے کو نہیں ملتی جو کہ میں کافی زیادہ ایکسپیک کر رہا تھا اس کی ریزن یہ تھی کہ یہ موبائل فون جو ہے یہ جیز اور مٹرولا کی کولیبریشن کے ساتھ پاکستان میں لانچ کیا گیا ہے یہ جس ملک کے اندر بھی لانچ ہوا ہے یہ کسی نیٹورک کی کولیبریشن کے ساتھ لانچ ہوا ہے تو فارغم پر اگر آپ انڈیا کی بات کرتے ہیں تو وہاں اور یہ موبائل فون سیل کے اندر جیو کے ساتھ لانچ ہوا تھا اور یہاں پر جیز جو ہے اس کے ساتھ یہ موبائل فون آیا ہے لیکن اس موبائل فون کے اندر آپ کو زیادہ کوئی اس طرح کی چیز دیکھنے کو نہیں ملتی جس ایسے لگے کہ یہ کوئی جیز کا موبائل فون ہے سٹارٹنگ کے اوپر آپ کو جو لوگو ہے وہ جیز کا ملتا ہے اور اس کے علاوہ جو آپ کا وال پیپر ہے وہ جیز کا لگا ہوا ہے لیکن آپ اس کو بڑی آسانی سے چینج کر سکتے ہیں انٹرنل سپیسفیکیشن کی بات کر لی جائے تو اس موبائل فون کے اندر جو لگا ہوا سامان ہے وہ وہی ہے جو کہ آپ کسی بھی لور انجل سے ایکسپیک کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو میڈیا ٹیک کا سکس سیون تھری سیون کا پروسیسر مل جاتا ہے جو کہ آپ کو بہت زیادہ کوئی اچھی قسم کی پروفارمنس پروائیڈ نہیں کرے گا لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ موبائل فون کہیں پر بھی سٹک ہو یا آپ کو کسی بھی طرح کا مسئلہ پروائیڈ کرے اس کے علاوہ اس موبائل فون کے اندر آپ کو دو جی بھی رام مل جاتی ہے سولہ جی بھی کی انٹرنل سٹوریج ہے جس میں سے تقریباً آپ کو ٹین پوائٹ ایٹ ایٹ جی بھی جو ہے وہ فری مل جاتی ہے باقی جو ہے وہ آپ کی سوفٹوئیر نے اکپائی کیا ہوا ہے اس کے علاوہ یہ بات آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس موبائل فون کا جو انٹوٹو سکور ہے وہ ٹوئنٹی نائن تھاؤزنڈ فور ہنڈرڈ سکسٹی ایٹ ہے جو کہ میرے حساب سے ٹھیک تھاک ہے کیونکہ نارمل ہی ہمیں میڈیا ٹیک کے پروسیسر سے یہی سکور دیکھنے کو مل رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کا جو گیگ بینج کا سکور ہے وہ فائی ہنڈرڈ تھرٹی تھری کے قریب ہے جو کہ اگین پاسیبل ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت اچھا سکور ہے لیکن آپ اس کے اوپر کسی چیز کو بھی کرٹیسائز نہیں کر سکتے اس کے علاوہ بات کر لی جائے اس موبائل فون کے کیمراز کی تو اس موبائل فون کا جو بیک کیمرہ ہے وہ آپ کو 8 میکا پکسل کا دیکھنے کو ملتا ہے جس کے ساتھ LED فلیش ایویلیبل ہے جبکہ فرنٹ کیمرہ جو ہے وہ 1.9 میکا پکسل ہے جو کہ 2 میکا پکسل کہلاتا ہے اور اس کی جو فرنٹ فلیش ہے وہ بھی آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے اب اس کے فرنٹ کیمرہ کی جو کالٹی ہے وہ اتنی خاص نہیں ہے بیک کیمرہ کی کالٹی کی بات کر لی جائے تو وہ بھی کسی حد تک پاسیبل ہے اگر آپ اس کو برائٹ لائٹ کے اندر یوز کرتے ہیں تو آپ کو کافی اچھے ریزرٹ دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن جیسے ہی آپ اس کو انٹرنل انوائرمنٹس میں لے آتے ہیں انڈور لے آتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی جو ایمیجز ہیں ان کی کالٹی کافی زیادہ خراب ہو جاتی ہے آپ کو کافی زیادہ نوائز دیکھنے کو ملتی ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ اس موبائل فون کے بیک کیمرہ سے ویڈیو ریکارڈنگ کرتے ہیں تو وہ کافی زیادہ شیکی آتی ہے اور اس کے علاوہ اس کی جو ویڈیو قولٹی ہے وہ بھی مجھے کچھ خاص نہیں لگی کیمرہ انٹرفیس کی بات کر لی جائے تو اس موبائل فون کے اندر جو آپ کو کیمرہ انٹرفیس دیکھنے کو ملتا ہے وہ بھی کافی زیادہ سمپل ہے آپ کو کوئی خاص قسم کا کیمرہ انٹرفیس دیکھنے کو نہیں ملتا اس کا جو بیک کیمرہ ہے وہ آپ کو 720P کی ویڈیو ریکارڈنگ پروائیڈ کرتا ہے جبکہ اگر آپ بات کرتے ہیں اس موبائل فون کے فرنٹ کیمرہ کی تو وہاں پر آپ کو جو میکسیمم ویڈیو ریکارڈنگ کی قولیٹی ملتی ہے وہ 480P ہے تو یہاں پر آپ کو کوئی بھی اچھے قسم کے سپیسیفیکیشن دیکھنے کو نہیں مل رہے لیکن اگین یہ موبائل فون وہ بندہ باہر نہیں کرے گا جو کہ اچھی قولیٹی کا کیمرہ باہر کرنا چاہتا ہے اس موبائل فون کے اگر ایک اچھے فیچر کی بات کر لی جائے تو وہ ہے اس موبائل فون کی بیٹری اس موبائل فون کے اندر آپ کو 4000 ایمی ایج کی بیٹری لگی ہوئی ملتی ہے جو کہ آپ کو کافی اچھا بیٹری ٹائم پروائیڈ کرتی ہے اس موبائل فون کو ہیوی یوزیج کے بعد بھی آپ بڑی آسانی سے دو دن تک استعمال کر سکتے ہیں اور اور آل اس موبائل فون کی جو بیٹری ٹائمگ ہے وہ بھی مجھے کافی زیادہ پسند آئی ہے اس موبائل فون کو میں نے اب تک صرف ٹیسٹنگ کے لیے جو چارج کیا تھا وہی چارج کیا ہے اور اس دوران اس موبائل فون کے علاوہ مجھے کبھی بیٹری کو چارج نہیں کرنا پڑا کیونکہ اس کی جو بیٹری ہے وہ کافی زیادہ لانگ لسٹنگ ہے اس کے علاوہ میں یہ بات آپ لوگ کو بتا دوں کہ ایک عجیب قسم کی بات جو کہ اس موبائل فون کے ریلیٹر مجھے نظر آئی ہے وہ اس موبائل فون کے اندر لگے ہوئے سینسرز ہیں نارملی جب بھی آپ کوئی میڈ رین سمارٹ فون کی بات کرتے ہیں یا لو رین سمارٹ فون کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ زیادہ تر سینسرز کو اویل نہیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس موبائل فون کے اندر دو ایسے سینسرز کو نکال دیا گیا ہے جو کہ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا یار کیوں موبائل فون جو آتا ہے نا اس کے اندر بھی یہ سینسر ہوتے ہیں اور یہ سینسر ہے ایمبیٹ لائٹ اور پروکسیمیٹی سینسر جو ambient light sensor ہوتا ہے یہ آپ کے mobile phone کے اندر automatic brightness کو provide کر رہا ہوتا ہے تو جب آپ کا mobile phone کسی زیادہ light کے environment پر جاتا ہے آپ کی screen خود ہی bright ہو جاتی ہے اور جب آپ کسی بھی low light کے اندر جاتے ہیں تو automatically جو light ہے وہ کم ہو جاتی ہے آپ نے اکثر اپنے mobile phone کے اندر automatic brightness کا feature دیکھا ہوگا اس کے علاوہ جو proximity sensor اس mobile phone کے اندر available نہیں ہے یہ وہی sensor ہے جس کے تھوہ آپ calls receive کرتے ہیں تو جیسے ہی آپ کوئی call سن رہے ہوتے ہیں automatically آپ کے mobile phone کی جو light ہے وہ بند ہو جاتی ہے اب اس mobile phone کے اندر بھی ایسا ہو رہا ہے لیکن اس mobile phone کے اندر کیونکہ proximity sensor available نہیں ہے تو اس کو implement کرنے کے لئے مٹرولا نے اپنی کوئی جگار کی ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ call سن رہے ہوتے ہیں تو جو light ہے وہ کافی دیر بعد بند ہوتی ہے اور اکثر اوقات آپ کے call سننے کے دوران آپ کا جو کان ہے وہ screen سے touch ہونے کی وجہ سے call cut بھی جاتی ہے اور mobile phone کے اوپر دوسرے جو features ہیں وہ بھی چھڑنے لگ جاتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا concern ہے ان لوگوں کے لئے جو کہ اس mobile phone کو buy کرنا چاہتے تھے اس کی reason یہ ہے کہ اگر آپ ایک mobile phone buy کر رہے ہیں جس کے اندر زیادہ لمبی battery ہو تو کافی زیادہ chances ہے کہ آپ اس کو calling کے لئے use کریں گے اور اس mobile phone کے اندر call کے دوران یہ جو آپ کو proximity sensor والا issue آتا ہے یہ کافی زیادہ ہے میں نے اس کو کافی دیر test کیا in fact مجھے اپنے اوپر شک ہونے لگ گیا کہ شاید میں کوئی غلطی کر رہا ہوں اور اس کے لئے میں نے اس mobile phone کا جو review ہے اس کو بھی تھوڑا لیٹ کر دیا لیکن اس کو جتنا بھی test کیا ہے اس کے اندر یہ مسئلہ آیا ہے کہ آپ جب call سنتے ہیں تو اس کی light off نہیں ہوتی gaming performance کی بات کر لی جائے تو اس mobile phone کی gaming performance بھی مجھے اچھی لگی ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ بہت کوئی کمال gaming performance ہے لیکن اس کے اوپر میں نے جیٹی سینڈی اس کو try out کیا تھا اور اس کے اندر مجھے کسی قسم کا بھی lag دیکھنے کو نہیں ملا جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ casual gamer ہیں آپ light games کھیلتے ہیں تو یہ mobile phone آپ کو definitely gaming quality پروائیٹ کر دے گا اب اگر آپ لوگ overall اس mobile phone کے related میرے score جاننا چاہیں گے تو میں کہوں گا کہ اس mobile phone کا جو score ہے وہ تقریبا 6 کے قریب ہے اس کے پیچھے ایک reason ہے وہ reason یہ ہے کہ مجھے نہیں سمجھا رہی کہ اس mobile phone کو کون خریدے گا کیونکہ اگر آپ بات کرتے ہیں young generation کی تو ان کو ایک ایسا mobile phone چاہیے ہوتا ہے جس کا camera کمال ہو جو کہ اس mobile phone کا نہیں ہے اگر آپ بات کرتے ہیں ایک ایسی generation کی جو کہ بہت زیادہ calls کرتی ہے تو اس کے اندر مسئلہ یہ آئے گا کہ اس mobile phone کا جو proximity sensor ہے وہ اچھی طرح کام نہیں کرے گا لیکن ایسے لوگ جو کہ اپنے mobile phone کی بیٹری کو کافی زیادہ time use کرتے ہیں اور ایک لمبی بیٹری والا phone چاہتے ہیں شاید وہ اس mobile phone کو بائے کر سکتے ہیں کیونکہ اس کی جو بیٹری timing ہے وہ بھی کافی اچھی ہے اور overall آپ کو اس کو charge کرنے میں بھی زیادہ time نہیں لگتا ہے یہ تقریباً 3 گھنٹے 15 منٹ کے اندر مکمل charge ہو جاتا ہے اور اس کا اپنا جو charger ہے وہ بھی 2.0 ایمپئر کا ہے تو وہ ایک اچھی چیز ہے لیکن overall مجھے نہیں سمجھائی کہ یہ mobile phone ہم کن لوگوں کو recommend کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو definitely اس ویڈیو کو like کیجئے گا اور مجھے comment section میں بتائیے گا کے نیکس ویڈیو کے اندر میں کیا چیز بہتر بنا سکتا ہوں اس کے علاوہ اگر آپ لوگ میرے چیلل کے اوپر نئے ہیں تو میں آپ کو recommend کروں گا کہ آپ لوگ میرے چیلل کو subscribe کر لیں اب یہ subscribe کرنا بہت آسان ہے یہاں کہیں پر میری شکل آ رہی ہوگی آپ اس کے اوپر click کر سکتے ہیں ویڈیو کے بالکل نیچے آپ کو لال کا ریڈ کلر کا subscribe button نظر آ رہا ہوگا آپ اس کے اوپر click کر کے subscribe کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ایک بیل کا نشان آ رہا ہوگا اگر آپ اس کے اوپر click کریں گے تو جب بھی کوئی نئی ویڈیو upload ہوگی وہ ویڈیو آپ کے موبائل فون پہ بھی آ جائے گی اور آپ کو اس کا notification بھی آ جائے گا ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اس ویڈیو میں اتنا ہی this is بیلال signing off اللہ حافظ